میرا پیغام ہے ان دوستوں سے جو کہ لانگ مارچ میں موجود ہیں اور یہ بات شاید کچھ کڑوی تو ہو لیکن اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اصلا ابھی جو شادتیں لاہور میں ہوئی تھیں جب اپریشن ہوا تھا مسجد رحمت اللہ علیہ وسلم میں یا اور مختلف جگہوں پہ چونکہ یہ مرصد ہوئی ہے چلو پہلی شادتیں تو ریدہ کم از کم ان کی ایف ای آر کٹوائی ہوئی ہوتی اور کٹوائی وزیر داخلہ پر ہوتی کٹوائی لاہور کی انتظامیہ پر ہوتی کٹوائی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ہوتی تو پھر آگے گولی چلاتے ہوئے انہیں ضرور سوچنا پڑتا ہزار بار کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو چالیس شہادہ ایف ای آر ان کی نہ کٹوانا یہ اصل بیس ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں کہ ہم یہ نکلیں گے تو کیا ہے ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے ہیں جس طرح جو جتنے مار دیں گے مار دیں گے ہمیں پوچھنے والا کون ہے تو ان کی وکالا کی ٹیم کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مثلا موجودہ صورتحال میں جب یہ چلے ہیں وہاں سے اور ایم او کالج کے پاس آکے جس وقت شیلنگ ہوئی ہے پہلا جب بندہ شہید ہوا ہے تو فوراں اس کی ایف ای آر کٹوائی اور اس ایک ایف ای آر پہلی کے کٹنے پر اگلوں کی ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں اب وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں شہید ہوتے رہتے ہیں شہید ہوتے رہتے ہیں اور اچانک وہ پھر غیب ہوتے جاتے ہیں پھر نئے شہید ہوتے ہیں پھر وہ غیب ہو جاتے ہیں زخمی ہوتے ہیں یعنی دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں اس طرح خون مسلم ارضا ہے یعنی ہو ملک اسلامی اور یعنی کوئی حساب ہی نہیں کہ کتنے لوگ شہید کیے گئے زخمی ہوئے سینکڑوں اپاچ ہو گئے تو یہ جو سیدھے فیر کر رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں تو ان کو کٹہرے میں لانا یہ وہ کلا کے ذریعے کوئی مشکل نہیں تھا کہ جتنے شہید اب ہوئے ہیں اس موقع پر ان سب کی اف آئی آریں کٹ جاتی ہیں پہلے دن کی ہی تو اگلے دن بزاکرات کامیاب ہو جاتے اگلے دن مزید کوئی ایک کترہ خون کا بھی بہنے کی نوبت نہ آتی لیکن یہ تھوک سے سہادتے ہو رہی ہیں اور اف آئی آر ایسی بھی نہیں کہ کسی مرگی کی اف آئی آر یا سے کٹی ہوئی ہو اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے آہل سنت کے لیے یعنی آپ سوچیں کہ ان پچیس سالوں میں آپ نے ہوش کیے کیا روافظ کی ایسے بندے مارے حکومت نے کہ جن کیوں ایسے جو ہے وہ کوئی اف آئی آر نہیں کٹی اور وہ جو لڑائی تھی کل ادم جماعتوں کے ساتھ وہ تو بقیدہ جنگ تھی لیکن یہ جس طرح ہم مساجد میں مدارس میں رہ رہے ہیں اور یہ لانگ مارچ والے ازرات یہ کوئی بگٹی کی طرح پاڑوں میں کونسے ٹنک لے کے لڑ رہے ہیں جا کر یہ غیر مسلح ہیں اور ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور جو وہ شہید کر دیتے ہیں اس کی اف آئی آر نہیں کٹتی اگر پاکستان کا وہ کونسا قانون ہے کہ جس میں مکتور کی اف آئی آر نہ کٹے کسی نہ کسی پر تو ضرور کٹتی ہے اور یہ کسی پر بھی نہیں کٹتی اور نہ اس کا ریزلٹ لیا جاتا ہے نہ اف آئی آر کٹوائی جاتی ہے حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وقالا کی ایک فوج زفر موج ہے تو وہ کم از کم ان شہیدوں کے ریزلٹ لے کر اف آئی آریں کٹوائی ہوتی ہے تو اب یہ تقریباً سو سے تو زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے شمار کر کے تو سو سے تو کسی ملک میں انقلاب آ سکتا ہے سو شہیدوں سے سو جانے کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے اب بھی یعنی یہ لوگ اف آئی آریں کٹوانے کی طرف رجوع کریں اور اف آئی آریں کٹوائیں اور جو جو ذمہ دار ان پہ کٹوائیں یعنی کہ اندہ دند کسی کانسٹیبل پہ اور یہ اس طرح کر کے جو مین حکم دینے والے لوگ ہیں ایتھارٹیز ہیں ان پہ کٹوائیں ورنہ یعنی اس طرح تو جس طرح ان کے موں کو لو لگ گیا ہے حکمرانوں کے موں کو تو یہ آل سنت کا کیا بچے گا پیچھے کہ جہاں وہ بھیڑیے جائیں اور گولیاں مار کے قتل کر کے باگ جائیں اور کوئی ان پر معاقضہ نہ ہو تو معاقضہ نہ ہونا اصل ان کا جری ہونا ہے جس وجہ سے نہ تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں آخر چلو آج نہیں کل نہیں جذبہ ہے بل آخر ایک دن یہ درد اٹھے گا قوم میں کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے تو کیوں شہید ہوئے کس نے کروا ہے ان کا کیا بنا اب ان کا جو مارڈل ٹاؤن میں کم از کم یاد تو کر بیٹھتے ہیں ان کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان کے بدلہ ملنا تو بڑی مشکل کی بات ہے کہنے وہ اگر چودہ کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں تو ادھر جو ہیں وہ سو کے ذریعے سے بھی کبھی نہ ان کی تصویریں سامنے لائی جاتی ہیں نہ ان کا کل ہوتا ہے نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں نہ ان کے یاد میں شادت کنفرنسیں ہوتی ہیں اور وہ گھر سے نکلا اور یہ خبر سن کے کہ نعموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینے کا وقت ہے تو اس نے چھرانگ رگا دی آ گیا وہ تو یقیناً کامیاب ہو گئے اور فضائل پا گئے کہ ان کا انہیں اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اوپر کیا معاملے ہیں نہیں ہیں وہ ایک ہی جانتے ہیں کہ ہم نے نعموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینا ہے اور اس سلسلہ میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی اف آئی آر کٹے ان کو کوئی پیش لوگوں کو کوئی لے کر کساس دے لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں جو زندہ ہیں آخرین پہ تو لازم ہے کہ یہ آگے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تاکہ جو بیڑی ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے موسیقی